اعوذ باللہ من الشیطور الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہلو بیئرز we are to learn about avoiding situations and objects causing harm that is necessary to learn about the situation environment and where the kids are there تو ہم اس کو اس طرح سے ensure کریں کہ وہاں پر کچھ ایسی چیزیں جو ہم پہلے سے ہی اس کا خیال رکھیں تاکہ کوئی ایسی انجری نہ ہو رہ سکیں مثلا یہ ہے کہ electric sockets ہیں تو اس کو بہتر یہ ہے کہ ہم cover رکھیں اور بچے اس میں اس طرح سے promptly اس کو use نہ کریں آج کل یہ ہے کہ ہم خاص طور پر جو charger use کرتے ہیں تو بچے اس کو لگا رہے ہوتے ہیں ہم خود انہیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جیزہ charger لگا دینا تو ہمیں خیال رکھنا ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو پکڑ رہے ہیں کس طرح سے اس کو insert کر رہے ہیں اور even then we ensure کہ وہ اپنے جوتے پہنے ہوئے ہیں اور plastic کیوں تاکہ کوئی اس طرح کا haphazard کوئی ہاتھ لگ جاتا ہے اس طرح pin کو یا اس طرح سے تو کوئی نقصان نہ ہو furniture میں رکھنے میں بازوکات ایسی security چاہیے جس میں یہ ہے کہ بازوکات prone to tipping یعنی وہ موو کر سکتا ہے کسی طرف جھکا ہوا ہے کسی طرف یا ہل رہا ہے کہیں سے تو ہم ensure کریں کہ وہ زیادہ اس طرح سے نہ ہلے اور بچوں کا پاؤں یا کوئی اس طرح سے انجری ہونے کا اس میں خطرہ ہے اونگلی بازوکات یہ ہے کہ وہ furniture کے نیچے آ سکتی ہے تو that is harmful. پھر یہ ہے کہ furniture کے کچھ edges جانا وہ اتنے شارپ ہوتے ہیں کہ وہ بچوں کے لیے یہ گرنے سے یا ویسے ہی چلتے جلتے یہ ہے کہ وہ ان کو نقصان پجا سکتے ہیں تو اس کو round کر دیا جائے مثلا یہ ہے کہ شیشے کی table ہے تو اس کے edges اگر شارپ ہیں تو وہ بازوکات ہاتھ لگنے سے بھی اس میں انجری ہو سکتی ہے اس کو round ensure کر لیا جائے بازوکات یہ ہے کہ کیل پڑے ہوتے ہیں اور staples کی چھوٹی چھوٹی پینے ہیں وہ بچے موں میں ڈال رہیتے ہیں اور بازوکات وہ اندر بھی جا سکتی ہیں that is very harmful اور اس میں یہ ہے کہ کچھ شارپ objects ہیں پڑے ہوئے ہیں کچھ ایسے یعنی بغیر استعمال کے چاکو موجود ہے چوری موجود ہے جو استعمال نہیں ہو رہی لیکن پڑی ہے اس کو ایسی safe place پہ discard کر دیا جائے تاکہ بچوں کی safety ensure ہو اس طرح بازوکات heavy objects ہوتے ہیں جو carpet کے نیچے موجود ہیں nails موجود ہیں carpet کے نیچے اور اس کو ensure کرنا چاہیے کہ ایسی کوئی جیز اس کے درمیان میں نہیں ہے carpet اگر بچھایا جائے تو اس کو اچھی طرح جھاڑ کے اور باقی ان چھوڑی چھوڑی چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے کہ کیل نہ لگا ہو بعض اوقات یہ ہے کہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب بچہ اس کو اوپر بیٹھ جاتا ہے اور harmful ہوتا ہے اور اس طرح رگز ہیں اور اس میں slipping کا خطرہ ہوتا ہے رگز کو اوپر پاؤں آ جاتا ہے اور وہ slip ہو جاتا ہے وہ ہے ہی اسی طرح سے وہ plastic اس کے نیچے لگا ہوا ہے یا پھر یہ آگے material اس طرح سے that is prone to slipping تو floors کے اوپر بعض اوقات یہ ہے کہ کچھ edges ٹوٹے ہوئے ہیں تو اس کو repair کر دیا جائے تاکہ بچہ اگر گرتا ہے یا پھر یہ ہے کہ اس کی وجہ سے پاؤں کو رکاوٹ آ دیا اور وہ گر پڑتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے اس میں جو اس کے cracks اور اس میں جو splinters ہیں اس کو fill out کر لیا جائے اس میں بعض اوقات یہ ہے کہ low windows ہیں تو اس کے باہر جو نا وہ ایسی guard krill لگائی جائے جس سے بچے باہر جانکتے ہوئے بھی باہر slip نہ کر جائیں یا پھر یہ ہے کہ باہر کی طرف کوئی اس طرح کی وہ خطرناک situation نہ ہو اور بچے اس طرف نہ جائیں اور ceiling tiles جانا وہ اس طرح سے ensure کی جائیں اس طرح سے وہ paved ہوں کہ ان کے گرنے کا خطرہ نہ ہو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ tiles جو لگی ہوتی ہیں وہ گر رہی ہوتی ہیں اور ہم اس کے بارے میں آگاہ ہی نہیں ہوتے تو ذرا یہ ہے کہ چوٹ لگی یا پھر یہ ہے کہ وہ movement ہوئی تو اس سے وہ جب نیچے گرتی ہیں تو اس سے نقصان ہوتا ہے اس طرح curtain ہے curtain میں بعض اوقات ہم ties لگا دیتے ہیں اس کو ensure کرنا چاہیے کہ وہ ties لگی ہوں وہ belts ہیں یا اس کی گانٹ بندی ہو اچھے طریقے سے یا پھر یہ ہے کہ جو tie جو اوپر hanger ہے اس کو tight کرنے کے لیے وہ اس کے nails ٹھیک طرح سے لگے ہوں بچے بعض اوقات جھولیں لگ جاتے ہیں اور وہ یعنی curtain سمیت ساری چیزیں نیچے آ جاتی ہیں تو اس کے لیے بھی we to be avoidant about it کہ بچوں کو ہم نگاہ میں رکھیں کہ وہ اس طرح سے جھولا جھولنے کے لیے جھولا ہی استعمال کریں اور اس طرح poisonous cleansing products ہیں جن کو بقیدہ store کیا جائے اور store میں ان کو رکھا جائے اور اس کو بچوں کی بارل پہنچ سے دور رکھا جائے اور بعض اوقات یہ detergent فگرہ جانا یہ open نہ رکھا جائے چھوٹے بچے جانا وہ بعض اوقات اس کو استعمال کر لیتے ہیں اور انہیں اندازہ نہیں ہوتا اور وہ بعض اوقات سویلو بھی کر لیتے ہیں تو یہ ایسی صورتحال ہے جس میں بارل بچوں کے لیے harmful ہے شکریہ میں بھی شکریہ بھی بہتنا ہے جس میں بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے شکریہ میں بہتا ہے موسیقی